میری زبان پسل گئی اور میں نے اگزیمپل کوئی اور دینی تھی پر وہ اشارہ جی کا نام من سے نکل گیا میں ریلی پولیجز کرتا ہوں سوری کرتا ہوں ان سے وارل گودام میں آپ سبھی کا سواگت ہے پاکستانی کرکیٹر عبدالرزاق نے ایسا کیا کہہ دیا ایشواریا رائے کے بارے میں کہ اب انہیں مانگی پڑ رہی ہے مافی جاتے ہیں خبر کے پوری جانکاری بس ایک چھوٹے سے انٹرو کے بعد ایک کارکرم کے دوران کمپیر کرتے سمیں اب انہیں تری ایشواریا رائے کا ذکر کرنے کے بعد ویوادوں میں آئے پرو پاکستانی کرکیٹر عبدالرزاق نے پبلیکلی مافی زاری کی جب اس کانٹروورشل کمنٹس کے بارے میں عبدالرزاق سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کل ہم کرکیٹ کوچنگ اور ارادوں کے بارے میں یعنی کی نیت کے بارے میں بات کر رہے تھے میری زبان فسل گئی اور میں نے گلتی سے ایشواریا رائے کا نام لے لیا میں ویکتیگہ طور پر ان سے مافی مانگتا ہوں میرا ارادہ کسی کی بھاونہ کو ٹھےس پہنچانا نہیں تھا یہ گھٹنا تب ہوئی جب رزاق ورلڈ کپ 2023 میں پاکستان کرکیٹ ٹیم کے پردرشن کے ساتھ ساتھ ان کی کوچنگ سٹریٹیجی کے بارے میں بتا رہے تھے پچھلے چیمپئن انگلین نے شنیوار کو کولکتہ میں وشو کپ 2023 کے اپنے انتیم گروپ گیم میں پاکستان کو ہرا دیا تھا رزاق نے نیت کے بارے میں یعنی کی انٹینشن کے بارے میں بات کی اور بتایا کہ جب وہ پورو کپتان یونس خان کے نیتریتر میں اپنے دیش کے لیے کھیلتے تھے تو اس ٹیم کو اچھا پردرشن کرنے میں کیسے مدد ملتی تھی انہوں نے سجھاؤ دیا کہ پاکستان کرکیٹ بورڈ پی سی بی کا ارادہ دیش کے کرکیٹ کو چمکانے کا نہیں ہے یہاں ہر کوئی پاکستان کی منشا اور ٹیم کے بارے میں بات کر رہا تھا دراصل ہمارے پاس پاکستان میں کھلاریوں کو ڈیولپ کرنے اور نکھارنے کے اچھے ارادیں نہیں ہیں اگر آپ سوچتے ہیں کہ ایشواریا رائشہ شادی کرنے سے ایک اچھا اور نیک بچہ پیدا ہوگا تو ایسا نہیں ہونے وانا ایسا کبھی نہیں ہوگا ان کا یہ کمنٹ شوشل میڈیا یوزر کے ساتھ ساتھ ان کے کئی پرانے ساتھیوں اور دوسری بڑی ہستیوں کو پسند نہیں آئے جانے ماں نے پاکستانی کرکیٹر شوائب اختر نے ٹویٹر پر لکھا میں رضاق دورہ کیے گئے انوچت مذاب یا پھر کمپیر کی کڑی نندہ کرتا ہوں کسی بھی میلہ کا اس طرح سے اپمان نہیں کیا جانا چاہیے ان کے بگل میں بیٹھے لوگوں کو ہسنے کے بزائے ترنت آواز اٹھانی چاہیے تھی نہ کہ تعلیب جاتے ہیں پروہ پاکستانی کپتان شاہد افریدی جو کاریکرم میں موجود تھے اور شروعات میں تعلیب جاتے دکھے بعد میں سپسٹ کیا کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ عبدالرزاق نے اشوڑی رائے کے بارے میں کیا کہا تھا افریدی نے سما ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا جب میں کلپ دوبارہ سنی تو مجھے برا لگا میں رزاق کو معافی مانگنے کیلئے کہوں گا یہ ایک برای مزاق تھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا حالانکہ 14 نومبر 2030 کو عبدالرزاق نے ٹویٹر پہ اور ایک ویڈیو جاری کر کے اپنا سٹیٹمنٹ اور اپولوجی ریکوارڈ کروا چکے ہیں اس پوری گھٹنا کے بارے میں آپ کے کیا رہا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ملتے ہیں اسی طرح کے کچھ مزدار کانٹروورسی نیوز اور کرکٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد